شور سے جاری ہیں انڈس اسپتال کراچی کی جانب سے کینسر سمیت مختلف بیماریوں میں مقتلہ بچوں کے لیے عید بازار کا احتمام کیا گیا جس میں کپڑے جوتے سمیت دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں اسے یہ والے سے بات کریں گے بولنی اس کے نمائندے سلاہ الدین علی سے جی سلاہ الدین آج بلکل انڈس اسپتال کی جانب سے جو ہے مختلف بیماریوں میں مقتلہ بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کا انتظام کیا گیا ہے انڈس اسپتال کے اندر ہی ایک بازار لگایا گیا ہے جہاں پر بچوں کو کپڑے جوتے چھوڑیاں اور مختلف اقسام کی جو چیزیں ہیں یہاں پر انہیں دی جا رہی ہیں گفٹ بھی دیے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یہاں پر انڈس اسپتال کی جو منتظمین ہیں انہی سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس سوالے سے آپ بتائیے گا کہ یہ جو بازار قائم کیا ہے یا کہ آپ ہر سال قائم کرتی ہیں اور اس سوالے سے بتائیں کیا کیا کون کون سے بچوں کو یہ آپ گرفت سے لگایا ہے یہ ماشاءاللہ سے ہمارا دوسرا سال ہے جہاں پر ہم نے بچوں کے لیے عید کا بازار لگایا ہے اور بس یہ ہماری چھوٹی سی ایک کاوش ہے جو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان بچوں کو بھی اپنے عید کی خوشیوں میں شامل رکھیں اور ان کے ساتھ بھی ذرا عید منانے کے احساسات کو قائم رکھیں ورنہ یہ اپنے عید بھی جو ہے وہ ہر عام دن کی طرح اسپتال کی چار دیواری میں سفید کمروں میں ہسپیٹل کے ڈریس میں منا رہے ہوں گے اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ان کے لیے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جوتوں کا اسٹرال لگایا ہے کپڑے رکھیں اور اچھے سے اچھی چیز ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یہاں پہ لا کے ان کے لیے رکھیں جو کہ وہ لے کے جائیں عید پر اپنے ساتھ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو لانگ ٹرم ڈزیز ہیں اور کینسر ہو مختلف بیماریاں ہو ان میں مطلع جو بچے ہیں ان کے لیے یہ عید کی شاپنگ کا انتظام کیا گیا ہے اور میٹھی عید پر سوئیاں پھینیاں شیر خورما جیسے من پسند روایتی پکوان دسترخانوں کی سینت بنے ہیں جب ہی